برالر کی رسط میں کمیزے قیمتوں میں ہو شبہ اضافہ زندہ مرغی 14 روپے اضافے کے بعد 167 روپے فیکلو میں تستیاب مرغی کا گوشت 20 روپے اضافے کے بعد 240 روپے فیکلو ہو گیا فارمی انڈے ایک روپے اضافے کے بعد 121 روپے فی درجن پر ہو آٹا پہران بددستور عام دکانوں اور مارکٹ سے 20 کلو آٹے کا تھیلا خائب مل مالکان کا شہر میں آٹے کی گلت سے انگار چکی مالکان قیمت میں اضافے کے ذمہ دار قرار چکی مالکان کا سرکاری گوٹے سے گھندم کی فراہمی تک قیمت کم نہ کرنے کا اعلان ادھر انتظامیہ نے دس ہزار آٹے کے تھیلے مولنو بازاروں میں پہنچا دیے بیس دیگر مقامات پر دھی آٹے کی فروض چاری رہی ڈی سی لاہور کا مختلف بازاروں کا دورہ آٹے کے سٹورٹس کا جائزہ لیا امران خان معصوم انہیں کیا پتا غریب کا کیا حال ہے ان سے اور ان کے وزراء سے امیدیں لگانا فضول کام ہے آٹے کی تراش میں مارے مارے پھرتے بزرگ شہری کا وزیر آزم پر تنس بولے آٹا بازاروں کے باہر رکھنے کے بجائے مارکٹر میں فرام کیا جائے پاکستان فلورمینز اسوسیشن کی وفقی جانگیر ترین سے بلاقات آٹے کے بہنان پر تبار لاقعات ادھر وزیر خلاق سمیلہ شاکری کہتے ہیں وافر مقدار میں گندوں اور آٹے کے سخائر موجود ہیں بیس کلو آٹے کا تھیلہ ساک سو نوے دس کلو کا تھیلہ تین سو پچانگے روپے میں مل رہا ہے تحقیقات کی جائے کس کے حکم پر آٹا بیون ملک بجوایا گیا قائدے اس میں اختلاف میاں شہباز شریف کہتے ہیں جب ملک میں گندوں اور آٹے کی کمی تھی تو باہر کیوں بھیجا گیا قوم کو بتایا جائے کس کے حکم پر گندوں اور آٹا کس کے مطبی آٹا نایاب، گیس کمیاب، بجلی، گالے، چینی، چاول سب نایاب، ہوششبہ مہنگائی کے ستائے گھروں سے باہر نکل آئے عوامی رکشہ یورین کا بھی کے عوال موڑ پر آتا جائے مہنگائی کے خلاف حکومت سے ہر دھرمی گھرنے ختم کرنے کا اعلان کچھا جیل روڈ رسول پارک میں گیس کا بہران سنگین ہو گیا غیر لانے لوڈ شیڈنگ سے روز مرا کے معاملات پر زندگی متاثر مکین، مہنگی، الپی جی استعمال کرنے پر مجبور جماعت اسلامی کا گیس مندش اور آٹے کے بہران پر رنو کا اعتجاہ چچرہ میں موبائل فری تندور سے اہل علاقہ میں مفت روٹیاں تکسیم موبائل تندور پر خواجہ سرابی روٹیاں لینے پہنچ گئے واجہ سراؤں کی گانا گا کے بزری آسان پتر مرے گا پکستان مرے گا پکستان مرے گا پکستان مران خان آوارہ کتوں کے حملوں میں شہری آجیز آگئے زل انتظامیہ آوارہ کتے طلب کرنے میں ناکام 24 گھنٹوں میں مزید 31 کیسیز ریپورٹ ہو گئے ادھر کتا مار بریگیڈ کا 108 آوارہ کتے ٹھکانے لگانے کا داما شہر میں چوری کی بارداتوں میں اضافہ پولیس دلاسے اور تسلیہ دیری تک محدود چوڑری کالونی میں مزید دارو سلام سے شہری کی موڈو سائیکل چوری باردات کی فوٹیش منسر یام پر ریلوے انتظامیہ کا ایسا نقدام سالانہ آپ کری اجتماع کے لیے ڈیرہ نواب صاحب ٹرینوں کا آرزی سٹواپ مکرر علامہ اقوال ایکسپریس اور ملت ایکسپریس اکت اکیس تا تہیس جنوری ڈیرہ نواب صاحب پر رکھیں گی نوٹفیکیشن جارے گا دیا گیا سندس فاؤنڈیشن کے سابق شیرمن منو بھائی مرحوم کی برسی کے حوالے سے تقریب مغررین نے منو بھائی کی خدمات پر سراہا شرکہ کا خدمت خلق میں اہم کردار ادا کرنے کا استر سینئے صحافی سوہیل وڑائش خواہر نئیم حافیم پیاس آلم عباس سٹار سابق بیجی پیراک سوکنا صدر سمیت شیرمن کی بڑی تعداد مچھے سار میرہ اسپتال کی نیورو سرجری وارڈ کی فتائی تقریب نیورو سرجری وارڈ میں تیس بیٹس لگائے گئے ہیں فتائی تقریب میں سیکیورٹی سپیش فیلیت ہیلپ نبیل آبان پروفیسر خارب مسعود گوندر سی ای ای او میرہ اسپتال پروفیسر سرنہ صدرم سمیت ڈاکٹرز کی کثیر تعداد سفاری سوکی رونکو میں اضافہ دبائی سے لائے جانوے گاری شیرمنی تین بچوں کی ماں بن گئی ماں اور بچوں کی سید خطرے سے باہر انتہائی نگداز میں منزل کر دیئے گئے اس پاک انٹرنیشنل کی پانچ پیس سالگیرہ پر پچیس پیس سالگیرہ پر آسٹریلین ایڈیوکیشن ایکسپو پندرہ سے زائد آسٹریلین یونیورسٹیڈیو کے سٹالز نگائے گئے طلبہ کو آسٹریلین یونیورسٹیو میں داخلے اور سکولشپ کی حوالے سے آدھائی دی گئی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا تیسرا کانوگیشن ڈاکٹر فضل احمد قالد اور ڈاکٹر انیس احمد کی خسوسی شرکت نو سو انہتر طلبہ و طالبات انڈیٹیویاں تقسیم کی گئی انتالیس طلبہ کو چانسلر گولڈ میلز سینواز آبی گیا اور خوابوں کے شاکین لاہولیو کے لیے اچھی خبر شہر میں ایک اور فوڈ پوائنٹ کا اضافہ ہو گیا پھر اسپور روڈ پر سمرما فاسٹ فوڈ پوائنٹ کا افتتا کر دیا گیا کومی کرکٹ ٹیم کے ہیٹ کوچ مزوالف نے خدا کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کی تیاری اچھی ہے منگالی ٹیم کھیل کر آئے گی برائلر کی رسط میں کمیزیں قیمتوں میں ہوش شبہ اضافہ زندہ مرغی چودہ روپے اضافہ کے بعد ایک سو سیٹھ روپے فیکلو میں تستیاب مرغی کا گوشت بیس روپے اضافہ کے بعد دو سو چالیس روپے فیکلو ہو گیا فوارمی انڈے ایک روپے اضافہ کے بعد ایک سو اکیس روپے فی درجن پر ہو آٹا پہران بددستور آم دکانوں اور مارکٹ سے بیس کلو آٹے کا تھیلہ خائف مل مالکان کا شہر میں آتے کی گلت سینکار چکی مالکان قیمت میں اضافہ کے ذمہ دار کر آر چکی مالکان کا سرکاری کورٹے سے گلتن کی فراہمی تک قیمت کم نہ کرنے کا اعلان ادھر انتظامیہ نے دس ہزار آٹے کے تھیلے مولنو بازاروں میں پہنچا دیئے بیس دیگر مقامات پر دھی آٹے کی فروض چاری رہی لی سی لاہور کا مختلف بازاروں کا دورہ آٹے کے سراؤس کا جائزہ لیا امران خان معصوم انہیں کیا پتا غریب کا کیا حال ہے ان سے اور ان کے وزراء سے امیدیں لگانا فضول کام ہے آٹے کی تراش میں مارے مارے پھرتے بزرگ شہری کا وزیر آزم پر تنس بولے آٹا بازاروں کے باہر رکھنے کے بجائے مارکٹوں میں فراہم کیا جائے پاکستان فلورمنز اسوسیشن کے وفقی جانگیر ترین سے بلاقات آٹے کے بہنان پر تبارلا قیال ادھر وزیر خلاق سمیلہ شاکری کہتے ہیں وافت مقدار میں گندوں اور آٹے کے سخائر موجود ہیں بیس کلو آٹے کا تھیلہ ساک سو نوے دس کلو کا تھیلہ تین سو پچانگے روپے میں مل رہا ہے تحقیقات کی جائیں کس کے حکم پر آٹا بیونے ملک بھیجوایا گیا قائدہ اس میں اختلاف میاں شہباز شریف کہتے ہیں جب ملک میں گندوں اور آٹے کی کمی تھی تو باہر کیوں بھیجا گیا قوم کو بتایا جائے کس کے حکم پر گندوں اور آٹا کس کے مک آٹا نایاب، گیس کمیاب، بجلی، گالے، چینی، چاول سب نایاب ہوش شبہ مہنگائی کے ستائے گھروں سے باہر نکل آئے عوامی رکشہ یورین کا بھی کے عوال موڑ پر آتا جا مہنگائی کے خلاف حکومت سے ہر دھرمی گھرنے ختم کرنے کا اعلان کچھا جیل روڈ رسول پارک میں گیس کا بہران سنگین ہو گیا غیر لانے لوڈ شیڈنگ سے روز مرا کے معاملات پر زندگی متاثر مکین مہنگی الپی جی استعمال کرنے پر مجبور جماعت اسلامی کا گیس مندش اور آٹے کے بہران پر رنو کا اعتجاہ چچرہ میں موبائل فری تندور سے اہل علاقہ میں مفت روٹیاں تکسیم موبائل تندور پر خواجہ سرابی روٹیاں لینے پہنچ گئے واجہ سراؤں کی گانا گا کے بزری آسان پر ترس آوارہ کتوں کے حملوں میں شہری آجیز آگئے زل انتظامیہ آوارہ کتے طلب کرنے میں ناکام 24 گھنٹوں میں مزید 31 کیسز ریپورٹ ہو گئے ادھر کتا مار بریگیڈ کا 108 آوارہ کتے ٹھکانے لگانے کا داما شہر میں چوری کی بارداتوں میں اضافہ پولیس دلاسے اور تسلیہ دیوی تک محدود چوڑری کالونی میں مزید دارو سلام سے شہری کی موڈو سائیکل چوری باردات کی فوٹیش منسر یام پر ریلوے انتظامیہ کا احسن اگدام سالانہ آپ کری اجتماع کے لیے ڈیرہ نواب صاحب ٹرینوں کا آرزی سٹواپ مکرر علامہ اقوال ایکسپریس اور ملت ایکسپریس اکت اکیس تا تہیس جنوری ڈیرہ نواب صاحب پر رکھیں گی نوٹفیکیشن جارے گا دیا گیا سندوز فاؤنڈیشن کے ثابت چیرمن ملنو بھائی ملنو کی برسی کے حوالے سے تقریب مغررین نے ملنو بھائی کی خدمات پر صراحہ شرکہ کا خدمت خلق میں ہم کے دار ادا کرنے کا سکتا